السلام علیکم آج ہم آپ سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ایکنی اور جیسے ہی عید کا وقت قریب آ رہا ہے تو جو بچے پیبرٹی ایج گروپ میں ہیں ٹین ایج گروپ میں ہیں ڈالی سنٹس میں ہیں ان کو یہ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے ایکنی چہرے پر پیمپلز بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ اس طرح کے ڈیولپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس بات کا خیال لگنا ہے کہ زیادہ سپائسی آئلی فوڈ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کے یہ کرنے سے اس بات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ چہرے پہ دانے بننا شروع ہو جائیں اور لڑکیوں میں تو جب یہ ایکنی ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ سٹریس اور ڈیپریشن میں چلی جاتی ہیں لڑکے اتنی ٹینشن اس کی لیتے نہیں ہیں آنا جانا بہار دوپ میں کام کرنا ہوتا ہے تو جو ہے وہ اس کی ٹینشن نہیں لیتے ہیں مجھے بھی ایکنی ڈیولپ ہوئی ہے اور بہت میں عرصے تک اس میں مبتلا رہا ہوں اس کی بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو اس کو بار بار ہاتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ انفیکٹڈ ہو جائے گی اور زیادہ اور سکیرز ڈیولپ ہونے کا نشان یعنی آجائے جلد کے اوپر تو اس کے چانسز ہوتے ہیں کس وجہ تو یہ ہوتی ہے اس کے لیے اس کا بھی جاننا ضروری ہے ایک تو یہ کہ اگر آپ مسلسل ذہنی دباؤں میں رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں جیسے ہی ایڈالیسنز کی ایج آتی ہے تو ہارمونل چینج ہوتا ہے لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی تو ان ہارمونل چینج کی وجہ سے چہرے پہ دانیں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا ہے جن چیزوں کو آپ اپنی ڈیٹری موڈیفیکیشن کے ساتھ اپنی لائک سٹائل کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کو کنٹرول کر لیں اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئیلی سپائیسی فوڈ چنگ فوڈ کولا ڈرنک، سوڈا ڈرنک، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں وہ گزائیں نہیں کھانی ہیں جو بہار ملتی ہیں گھر کا ساف سترا کھانا اور ہیلڈی کھانا کھانا ہے جس میں سبزیوں کا استعمال، پھلوں کا استعمال، پانی خوب پینا ہے اتنا پانی پیئیں کہ آپ کو آپ ہائیڈریٹ رکھیں اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے یورین کے کلر سے اگر وہ وائٹ یا لائٹ ییلو کلر کا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کی جسم میں پانی کی مقدار ٹھیک ہے اگر وہ ڈرک یا لائٹ کا ہے اس کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی خوب پیئیں تاکہ آپ کی سکن گلو کریں اور فیس واش اچھا یوز کریں سکن کلنسنگ اچھی کریں زیادہ سٹریس منا رہے ہیں کیفین، کافی اور چوکلیٹس کا استعمال کم رکھیں تو اس سے بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے ایکنی کو اگر اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عدویات بھی موجود ہیں جو کہ جیل کی شکل میں یعنی آپ اس ایکنی والی جگہ پہ لگاتے ہیں اور ٹیبلٹ اور کیپسول کی شکل میں بھی موجود ہیں جس کو آپ کھاتے ہیں جیل میں بنزائل پروکسائیڈ، آئیسو ٹیٹی نوائن اور اسی طرح کیپسول کی شکل میں آئیسو ٹیٹی نوائن اور دوسری عدویات موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر آپ کو دیکھتے ہوئے ہی آپ کی تشکیز کرتے ہوئے ہی پریسکرائب کرے گا کیونکہ کچھ عدویات پرگننسی اگر جن کو پرگننسی ہے اور یہ ڈیولپ ہو رہی ہیں تو وہ یہ عدویات استعمال نہیں کر سکتی ہے کیونکہ فیٹس کے اوپر اس کے افیکٹس آتے ہیں یعنی جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اوپر اس کے افیکٹس آئیں گے تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی عدویات کا استعمال کریں ایسے گھر میں کوئی بھی آپ کو کوئی فرینڈ آپ کو ایڈوائز کرتے کہ یہ کریم لگا لیں تو ایسی انا کریں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عدویات استعمال کریں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ سبسکر پیدا ہوگا